پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شفیق تے اور آپ جو موٹی رکھتے ہیں یا آپ اوپر مجیان رکھتے ہیں اللہ ہمیں انہیں چننے والا پناہ دے آپ سے بہت دعاوں کی ضرخواست ہے میرے دوانا بچے مولانا جیسے جب ہمیں شخصی زحمت اللہ علی کے مدرسے سے جزیس کر رہے ہیں یہ بھی اتفاق ہو گیا ہے مجھے نہیں کہتا تھا ان کے بھی بہت دعا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل حافظ قرآن بنا ہے اب بجے میرا یہ سغال ہے کبھی کبھی میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ میں سوتے میں سے ادن مج جاتے ہیں اور مجھے قبر کا اتنا شرید خوف آتا ہے کہ میں خود مجھے نہیں پتا چل کر میں بجی پرار روڑی ہوگی تو میں شاہر کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا تو میں زندہ ہو نا بھی تو میں کہتا ہی نہیں بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جانا ہے اور اللہ کے پاس حاضری ہے تو یہ میرے ساتھ اتنا زیادہ فریکوئنٹلی ہونے لگائے کہ میں بہت در کے اتتی ہوں اس خوف سے کہ وہ ایک افری جانا ہے اپنے جگہ سے اور آپ اتاپ ہوگی اور بس آپ کا رب ہوگا لیکن خوف بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے تو اس کے بارے مجھے پوچھنا ہے اس کے بارے مجھے بتاتی جو بہت زیادہ دعاں کی بخوابت ہے سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہرہ بیٹی جو ہے کراسی سے کال کر رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی مجھے ویڈسپ پر محصول ہو رہی ہیں میری بیماری کی دنوں میں آپ دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک تب مجھے صحیح دے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائوں سے ہی ماشاءاللہ کافی حد تک جو بہتر ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آگیا ہوں اللہ تعالی جو مزید صحیح دے مجھے بھی عطا کرے اور آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے اور باقی یہ ہے کہ آپ کی بیٹے جو ہے حیث کر رہے ہیں حضرت مولانا محمد یسر دیان شہید رحمت اللہ علیہ اببہ شہید کے مدرسے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ جو کامل حافظ قرآن بنائے حافظ قرآن بھی مرائے عامل قرآن بھی مرائے اور جو عامل سنہ بھی مرائے وہ برکتیں ان بچوں کو بھی نصیب فرمائے اور آفیت زہری بات نہیں ملے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے خوف تو خیر اچھی چیز ہے ایمان کی حقیقت ہی ہے کہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفت کو ایمان کہتے ہیں قبر حشر اور آخذ میں پکڑ کا خوف بھی رہے اللہ کے رحمت اور عنایت سے جائے وہ چھٹکارے کی امید بھی رہے تو اس کیفت کے ساتھ دنیا کے در زندگی گزارنا یہ جو ہے وہ نافع ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ عام زندگی میں انسان پر خوف ہی تاری رہنے چاہیے موت کا قبر کا آخرت کا حشر کا تاکہ گناہوں سے بچا رہے اور جب مرنے کا وقت آ جائے تو پھر امید غالب ہو جانی چاہیے کہ اب جو ہاتھ پر لے کچھ نہیں یہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں اور میزبان کے پاس خالی ہاتھ مہمان جائے کرتا ہے تو میزبان خود ہی مہیہ کرتا ہے جو کرتا ہے لہذا رب کریم تو سقید آتا ہے خود ہی اپنی رحمت سے مغفرت اور بخشی مہیہ کرے گا ہم تو خالی ہاتھ ہیں تو اس انداز سے انسان زندگی کی گزارت ہے بہت اچھا ہے لیکن خوف اس درجہ تاری نہ ہو جائے کہ مایوسی اور یاس بن جائے کہ جس سے عام زندگی کے معاملات متاثر ہو جائے انسان عام زندگی کے معاملات بھی نہ کر پائے زندگی کا انجوائے بھی نہ کر پائے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا پرائے ہزبنڈ کی حقوق پورے نہ کر پائے ایسا بھی خوف تاری نہ ہو کیونکہ بیلنس رکھنا ہے جس حد تک کا خوف آپ پہ تاری ہے اسے کوئی مذاقع نہیں ہاں علمتہ اس کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے کریں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے رزانہ بارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں درود ابراہیمی بارہ مرتبہ پڑھ کے وہ اپنے سینے پہ پھونک لیا کریں اس سے انشاءاللہ یہ مزید خوف ایسی درجہ میں نہیں پہنچے گا کیونکہ موبالغہ فیل خوف بن جائے جو کہ مطلوب نہیں ہیں ہاں اعتدال کے درجہ میں رہے گا جس سے زیارہ کے انسان گناہوں سے بچے گا نیکیوں کی طرف متوجہ رہے گا اور زیارہ کے آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی موقع بخشی نصیب ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ